ابھی میں کسی ایک پیغمبر کسی ولی کسی نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں کسی امام معصوم کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی ابھی آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ایک واقعہ پیش آیا وہ جناب قاسم سلیمانی کی شہادت جناب قاسم آہ دیکھئے ہم اور آپ کسی کی میت پر جاتے ہیں تو کس لیے جاتے ہیں تاکہ میت کے وارث کو اپنا چہرہ بتا دیں اسے تسلی دیں ہم کسی کی مجلس میں جاتے ہیں تو ہماری نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم صاحب مجلس کو اپنا مو دکھا دیں قاسم سلیمانی کرمان نامی ایک شہر کے رہنے والے بغداد میں ان کی شہادت ہوئی ہے تین مجلسیں آپ کے یشنپور میں ان کی کرائی گئی ان کے بیٹے کو خبر بھی نہیں ہے کہ یشنپور نامی کوئی جگہ بھی ہے وہاں بھی میرے باپ کی مجلس کی جا رہی ہے جلالپور میں بیس سے زیادہ مجلسیں قاسم سلیمانی کے لیے اور پتانی پورے ہندوستان میں کتنی مجلسیں برپا ہو گئی شہید قاسم سلیمانی کے لیے تو یہ کس وجہ سے اس وجہ سے نہیں کہ ان کو ایک اچھی وردی ملی تھی ان کا پولیس ڈرس جو آرمی ڈرس تھا وہ ہی تھا جیسے دوسروں کا تھا ان کو منصب کی وجہ سے نہیں اتنی بلندی ہوئی اس لیے کہ یہ ایک اکیلے ایسے جرنل کرنل نہیں تھے بلکہ بہت سارے جرنل تھے لیکن ان کو یہ مقام پھر کہاں سے ہوا نہ لباس سے نہ منصب سے اور نہ ہی ایرانی ہونے کی وجہ سے انہیں یہ منصب ملا تو پھر یہ کہاں سے ان کو منصب ملا آپ دیکھیں دو فوٹو ان کی شہادت کے بعد بہت زیادہ ویرل ہوئی ایک ماں کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے باپ کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہوئے خاصم سلیبانی نے بتا دیا کہ دیکھو دنیا میں اگر تم سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو ماں باپ کے سامنے سر جھکا کے جینا تو یہ مقام عطا کیا ہے بے وفائی کرنے والا مقصد شبیر سے بے وفائی کرنے والا مقصد شبیر سے پرچم اسلام کے سائے پرچم عباس کے سائے میں آ سکتا نہیں چاہے جتنا ہی بڑا ہو عابد و زاہد مگر ماں کے دل کو ٹوڑ کے جنت میں جا سکتا ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی